گھوٹکی میں سماجی تنظیم ظلہ کی ترقیاتی سکیموں پر پیش شرط کے مطالق رپورٹ جاری کر دی دوہزار انیس اور بیس کے تین پروجیکس کا جائزہ لے کر رپورٹ جاری کی گئی انور آباد کے رینج سسٹم اسکیم پر ایک سے کڑو بھی کام نہ ہونے کا انکشاف سماجی تنظیم ہوا فانڈیشن کے رہنمہ آمیر چننہ آتف علی حاجی منظور علی اور دیگر نے گھوٹکی پریس کلپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سی پی ڈی آئی کی جانب سے گھوٹکی میں پہلی مرتبہ ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا اور ان کی آرڈٹ کی گئی آرڈٹ کے دوران سال دوہزار بیس اور انیس اور ان سے پہلے کی اسکیموں سے تین اسکیموں کو آرڈٹ کے لیے منتخب کیا گیا جس میں جام امتاز ڈرہر ڈگری کالیج کا کام چرانوے سیکڑوں مکمل دکھایا گیا آرڈٹیریم ہال کا کام سو سیکڑوں مکمل بتایا گیا اور سماجی تنظیم اپنی آرڈٹ رپورٹ میں انور آباد کے ڈرینڈ سسٹم اسکیم پر کام شروع نہیں ہونے کا انکشاف ہوا آرڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جون دوہزار انیس تک انور آباد کے پانی کی نکاسی کی اسکیم کے لیے کوئی فنٹس جاری نہیں ہوا یاد رہے کہ سی پی ڈی آئی ایک غیر سرکاری سماجی تنظیم ہے جو پاکستان میں امن اور ترقی کے لیے دوہزار چھ سے کام کر رہی ہے کیمرمن سلیم میرانی کے ساتھ رشید میرانی ایک تا نیوز گھوڑ کی